ہلو ایبریوان ملکم بیک تو میر چینل ایچ ایس منڈی کر تو میں آج آپ کو ہربل پیشل کرنا سکھاؤں گی جو بہت ہی آسان ہے اپنے ہی گھر میں ہم ہربل پیشل کیسے کر سکتے ہیں میں آج آپ کو بتاتی ہوں ہربل پیشل بیسی کیلئی کیا جاتا ہے جب گرمی کا موسم ہو ہمارے پیس پر بہت پسینہ آ رہا ہوں تو ہمیں ضرور ہوتی ہے ہربل پیشل کی اگر سمر ہے تو سمر میں ضروری ہے کہ ہم فروٹس کا یا ہربل پروڈکٹس کا استعمال کریں تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ ہربل پیشل کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پیس پر کیسے گلول آ سکتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کریں گے کلنزر میرے پاس کلنزنگ ملک ہے ساپ ٹیچ کمپنی کا سب سے پہلے ہم ان کا پیس کریں گے کلنزر کلنزر کا فائدہ یہ ہے کہ کلنزر سے ہمارے سکن کی ڈرٹ ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈرٹ سکن جو ریموو ہوتی ہے اور سارے دن کی جو اچنگ ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے ٹھیک ہے تو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیکس سے سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ابھی صرف کریم لگانے کے لئے میں آپ کو سٹیپس بتا رہی ہے پھر چک پر اس کے بعد کور ہیڈ پر نوز ایریا اس کو ہم نے فنگرز کے ساتھ سرکولر موشن میں لگانی ہے کریں یہ صرف ہم 3 منٹس کا مساج ان کو دیں گے سمجھ میں اتنا کافی ہوتا ہے کہ ہم صرف 3 منٹس کا مساج دیں اور اگر ونڈر ہے تو پھر تھوڑا سا پرابلم ہی ہوتا ہے کہ ہماری سکن جو ہے وہ ڈرائ ہوتی ہے تو ہمیں 5 منٹس کا مساج اپنے کسٹمر کو دینا پڑتا ہے یہ دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ آپ اپنی نیکس سے اس طرح مساج کریں آپ میرے ہاتھوں کو دیکھیں کہ میں کس طریقے سے کسٹمر کا مساج کر رہی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ سکن جو ہے وہ تھوڑی ڈرائ ہے آپ تھوڑا سا ہاتھوں پر پانی لگا لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا لگائیں اور دونوں ہاتھوں پر رب کریں اگر ہم چن سے سٹارٹ کریں گے دیکھیں آپ میرے ہاتھ کتنے ایزی ریموو ہو رہے ہیں سکنزر کرتے ہوئے اگر آپ کو لگے کریم کام ہے تو آپ تھوڑی سی اور لے لیں تاکہ اچھے طریقے سے ہم فیس کو نیٹ کریں پھر میں نے تھوڑا سا پانی لگایا اور نوز کی طرف جب میں مساج کر رہی ہوں اپنے فیس کو تو نوز کی طرف جو ہے وہاں پر تھوڑی کافی زیادہ ڈینڈرپ ہے یا آپ کہلیں کہ ڈرائ سکن ہے ان جگہوں پر وہاں پر کوشش کریں کہ ڈرائے ہاتھ سے مت کریں مساج آپ پانی کا ہی استعمال کریں اگر آپ میک اپ بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش یہ کیا کریں کہ میک اپ اتارنے کے لیے کلنزنگ بھی کریں کچھ رڑکیاں میک اپ کر کے سو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سکن بہتا خراب ہو جاتی ہے تو تھوڑا بہت بھی اگر میک اپ ہے لگاو ہے کچھ بھی لگاو ہے تو کلنزنگ سے ہی پرودکس اچھی ہیں تو تین مینٹ کا مساج آپ کے پیس کے لیے سکن کے لیے کافی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو رگڑنا شروع کر دیں جب تک ہمارے ہاتھ نہ تھکیں آپ اس کو چھوڑیں نہ پرودکٹ اچھا ہے آپ کا تو آپ only 3 منٹ کا مساج لیں یہ لیکھیں کلنزنگ کرنے کے بعد فیس نیٹ ہو گیا ڈڈ سکن ریموو ہو گیا سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا اب کلنزنگ کے بعد میں لگاؤں گی سکراب بھی میرے پاس سوفٹ اچھ کا ہے اگر آپ کے پاس سوفٹ اچھ کا نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی کمپنی کا اچھے برینڈ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں سوفٹ اچھ کا سمر میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو کریم ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہونی چاہیے وہ سکراب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے مثل اپریکار سکراب ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو اچھنگ پھیل ہوتی اپریکار میں لیکن جو میرے پاس کی سکراب ہے یہ سوفٹ اچھ کمپنی کا اس کے ساتھ کوئی اچھنگ نہیں ہوتی یا یہ بالکل آپ کے پیس پر نہیں چوبے گا تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اپنے پیس کے لئے اچھا پروڈکٹ کریں نوز کے ارئیے پر ضروری ہے کرنا کیونکہ یہاں سائٹس پر ہماری بہت زیادہ جنٹر ہوتی ہے فور ہیڈ پر اسے پہلے تھوڑا سا لگا کے ایک ہاتھ اوپر نیچے اوپر نیچے اس طرح لور لیپس کے نیچے ہمارے اکثر وائٹ ہیڈ ہوتی یہاں پر ان جگہوں پر ہمیں یہاں بہت تھام کی مدد سے سرکولر موشن میں اس کو نکالنا ہوتا ہے یہاں اپنے میڈ والے فنگر میں اس رگڑ لیں کیونکہ جہاں پر اس کو اچھا مساج کریں گے اگر آپ کی سکی نیٹ کر دیں 3 minutes ہو چکے آپ پیس میں نیٹ کر رہی ہوں سپنج کی مدد سے اگر آپ پاس کوٹن ہے آپ کوٹن سے کریں تیشیو لیں لیکن مجھے یہی ہی لگتا ہے کہ آپ سپنج گیلے کریں اور ٹائنڈ پیس کو میٹ کر دیتے پورن کر مگر جو کچھ آپ پیس پر لگایا ہوتا ہے سکراب کے بعد میں کروں گے ڈبل ایکشن ڈبل ایکشن کا مطلب ہے کہ کلنزر کیا ہوا اور سکراب کیا ہوا ان دونوں کا ریموو دبل ایکشن بھی کرتے ہیں کھیک ہے کوئی کلنزر آپ لگا لیں پیس پی ہوتا ہے لیکن جب ہم ڈبل ایکشن ڈبل کوئی آئل نہیں رہتا جو سکراب کی ہوتی ہے اس کو اپن ہوتے ہیں تو یہ ہمارے سکن کو جتنی ہمارے فیس کے اندر ڈرٹ ہے یا سارے دن کی جو میل پچار فسی ہوتی ہے ہمارے فیس پر جو ہم دیکھتے ہی سائٹ پر ہے لپس کے نیچے ہے یہاں پر رہ جاتی ہے مود ہونے کے بعد یہ کریم وہ کام کرتی ہے جو نہ سکراب کرتا اور نہ ہی کلنزر کرتا دبل ایکشن کا مطلب ہے ڈبل ایکشن یعنی دو کام کرتا ہے یہ دونوں کام وہ ہی کرتا ہے سکن بھی آپ کی نیچ کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ڈرٹ پولیشن آپ کے فیس پہ ہوتا ہے وہ نکال دیتا ہے جتنی آپ کے فیس میں گندگی ہے سب نکال کے بائے بات رہے ہیں یہ اتنی اچھی اور زبردست کریم ہے ڈبل ایکشن آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے لوگ ڈبل گھر سے باہر نہیں نکل رہے کسی سیلون میں نہیں جا رہے میں نے اسی لئے بنائی ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں ہرگر فیشل وائٹننگ فیشل کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہے میں آپ باقی ویڈیوز بھی دیکھیں میں سکن پولیش کرنے پیس کا مساج مساج بھی میرے پاس ساپ ٹچ کمپنی کا ہی ہے یا آپ دیکھ سکتے کہ ہربر پروڈکٹ ہیں میرے پاس اس کا کوئی سائٹ افیکٹ نہیں ہے یا آپ پیس پر لگائیں ہفتے میں دو دفعہ ضرور آپ سکرین کی مساج کریں تو آپ کا پیس بہت گلو کرے گا اور ڈبل ایکشن مطلب فیس کی لائن ریموو کرے گا اس کے بعد آپ کی لائن ہوتی ہیں مساج اوپر کی طرف کریں گے تو بہت جلدی آپ کو فیل ہوگا مساج میں نے کرنیا پورے فیس کا سب سے پر ان کی موہ پہ کریم لگاؤ ہوں گی کریم لگا کر تھوڑی مساج کرنا یعنی اس کو میں چھوڑنا ہے لیکن ایک سے دو منٹ ابھی نہیں مساج کرنے کے بعد چھوڑ ہوگی ابھی فیس ان کے تھوڑا سب سے وام اپ ہوا ہے تو اسی وام اپ میں ہم نے مساج سٹارٹ کرنا مساج آپ نے بہت ہلکی آت ہوسی کرنا اپنے ہاتھ کو دباتے بھی ہم اوپر کی طرف پلانے دیکھیں جن کی سکن یوز ہوتی ہے وہ اس طرح سکن کو ٹائٹ کرتے بھی اوپر کی طرف پلائیں یہ سکن پر رگڑنا نہیں ہے بلکل اس مساج کا مطلب ہے کہ آپ سوپ ہینڈ کے ساتھ مساج کرنا ہے بلکل سوپ طریقے سے نہ بہت پارٹس بھی ہیں جو میں آپ سمجھ ہوں اچھ طریقے سے پہلے میں کریم کو میلٹ کر لوں حاکہ سکن کے جو پورز ہیں اوپر ہوئے میں اس میں اچھ طریقے کیسے یہ اوبزورب ہو جائے کیونکہ ایسے پریشر پوائنٹ کرتے ہوئے ہم نے پھر انورس کرنا آؤپورٹ کرتے کرتے جہاں پر آکے تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو اپنے پریشر دینا جب دیں گے پھر چھوڑ پھر سرکولر موشن میں آپ پور اٹھ کی مساج کرتے ہوئے چھوڑنا نہیں اپنے ہاتھ کو پھر برین کی طرف آکر آپ پھر پریشر دینا اس کو دبانا دبائیں پھر چھوڑ پھر اسی طرح ہم نے آئس کا سرکولر موشن میں اگر آپ کے آئس میں بہت زیادہ رنگ پھر آپ ان کو سرکولر موشن میں مساج کریں یہاں پر جو سرکل ہوتے ہیں ہمارے بلیک بلیک وہ یہ ہفتے میں دو دفع کرنے سے یہ نموک ہو جاتے ہیں اگر آپ روٹین سے کریں پھر آپ مساج کریں کیونکہ آئس کے اوپر اور سکین بہت زیادہ ڈارک ہے ہم اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ بھی ہماری اس فشل میں کام ہو جائے ختم تو نہیں ہوتی یہ ٹائم میں کرنے سے یہ 100% گرانٹی آپ جتنا مرضی ملے گا پروڈکٹ جتنا مرضی اچھے ہوگا جب آپ اس کو روٹین سے سٹارٹ لیں گے تو پھر وہ remove ہوگی پھر آپ nose کی طرف آئیں کہ سکین کتنی زیادہ شائن کاری اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم اچھے طریقے سے سکین میں جا چکی ہے میر ہمارا فشل کرنے کا مقصد ہی ہوتا کہ جو کریمیں کچھ پروڈکٹس ہوتی جو کریم لگاتے جو مو کے اوپر ساتھ ساف کرتے اس ٹرم جو گلو ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچ جو ہربر پروڈکٹس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے ریزرٹس دیتے ہیں میں اپنے چینل میں آپ کو بتایا اوری فلیم پروڈکٹس کے بارے میں ہوئی وہ بھی ہربر ہیں اس لئے میں اس کا ریویو اس لئے آپ کو دیکھ ہوں کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ استعمال کریں اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ موزے بتائیں کہ ہمیں اس سے یہ مسئلہ ہوئے ہے یا ہمیں اس سے یہ مسئلہ ہوئے تو مسائج اچھا طریقے سے کر لیا میں اس کو ریموک کر مسائج کریم کافی زیادہ آئلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ریموک کرنے کے لیے ہمیں یا تو واش کرنا پڑتا فیس اگر آپ نہیں آپ دل چاہرہ واش کرنے کو کو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کے پاس ٹونر ہے تو آپ ٹونر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کاؤٹن پہ یا اپنے ہاتھ پر آپ کے ٹیک 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 اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے سکرین پہ جتنا آئل ہوتا ہے اس سکرین کا نکل آگتا دیکھیں ان کے بلکل فور میرے بلائک اگر ہوتے تو میں آپ ضرور دکھاتے لئے اس لئے ان کی نوز بلکل نیچ ہوتی یہ دیکھیں میرے بس اوری فلیم کا ٹونر ہے ٹونر کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کو کوئی بھی پیشل کرتے ہیں ٹھیک ہے لاؤس پر مثال اس کا مجھ ٹیک سکر کر بلکل لیکوڈ فارم میں آگے اوری ٹونر ٹونر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار جی ہے لیکن یہ بیکار نہیں اب ان کے پورس اوپن ہیں اور ان کے فیس پر تھوڑا سا آئل ہے کیونکہ ہم نے ان کے فیس کی مساج کیا تو میں ٹونر اس طرح ٹیپ ٹیپ کر کے فیس ٹونر ضروری اس لئے کیونکہ ہم لوگ اپسا میک اپ کرتے ہم پر بیس لگاتے ہمارے پورس اوپن ہو جاتے جب ہم اس کو رموو کرتے ہم اس طرح ہو جاتے ہمارے پورس اوپن رہ جاتے جب آپ ٹونر لگا کے سوئیں گے تو پورس بند ہو دیں گے اور آپ سکن بلکل خراب نہیں ہو دیں گے اچھ طریقے سے میں نے ٹونر لگا دیں ان کے فیس پر میں لگاؤں گے ان کے فیس پر مندل ماسک مندل ماسک یہ بھی میرے پاس صوب ٹچ کا ہی ہے ٹھیک ہے آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں آپ برش کی مدد سے بھی لگا سکتے مددل ماسک اور بلکل یہ آپ کے فیس کو نیٹ کر دے گا جتنا میں نے فیشل کیا اس کی آئلنگ جتنی ہے بلکل اسے ریموک ہو جائے تو گائز آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں اس کو ساتھ لی سبسکرائب کریں ٹھیک ہے باقی میری ویڈیوز دیکھیں اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ویڈیوز کو چیک کریں کہ اگر آپ نے بیل آئیکن نہیں پریس کیا تو پیانی بیل آئیکن بٹن پریس کیا کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند رہی تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے فرنس کے ساتھ دیکھیں میں ان کے فیس پہ اچھی سکی مسک لگا گئے ہم اس کو ٹین منٹ کی چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں آپ فیس واش کر کے ریزرٹ دکھاؤں گے کہ ہم نے ہر بر فیشل کیا ہے اور ہمیں کیا ریزرٹ ملائے ٹھیک ہے تو ویویویرز ٹیل منٹ ہو چکے ہیں بلکل پیس ڈرائے ہو گئے اب میں آپ کو ریمووو کر دکھاتی ہمیں ہر بر فیشل سے کتنا سکین کو فائدہ پہنچ ہے یا ہمارے پیس کسی سکین ہے وہ کتنی نیٹ ہو جیسے سے میں ساف کر رہی ریزرٹ دیکھ ہی رہے ہیں کتنی فاؤنڈیشن لگایا یا آپ نے کچھ اس طرح کا ایکسرا مو پہ لگایا اس کی سکین بلوک کر لگایا مسک بھی میں آپ کے سام نے ریمووو کیا تاکہ آپ کو ریزرٹ مل سکیں تو دوبارہ میں پیس پہ ٹونر لگاؤں گی اور پیس پہ دوبارہ یہی ٹونر لگاؤں کیونکہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پورز اوپن ہو جاتے ہیں تو ان کو بند کرنا بھی ضروری ہے وہ کھلے نہ رہ جائیں جب پورز اوپن رہ جاتے ہیں تو لازمی سکین خراب ہو جاتی میں ٹونر لگا گیا تو دیکھیں ان کی سکین پہلے سے کتنی زیادہ نیٹ ہو گئی یہاں سے دیکھیں آپ سکین گلو کر رہی ہے نوز ان کا نیٹ ہو گیا فور ہیڈ نیٹ ہو گیا تو ہربل فشل کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہربل فشل سے اپنے سکین کو اس طرح نیٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ دکھایا اس ویڈیو میں ہربل فشل کا کوئی سائیڈ اپنٹ نہیں ہے اس میں سارے ہربل میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو تب تک کے لیے خدا پیس